موزز سامین و قرام آج ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ بیوی اگر زنا کرتے پکڑی جائے تو شوہر کو اسلام کیا حکم دیتا ہے موزز سامین و قرام عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرے یا وہ کسی حالت میں ایسی حالت میں پکڑی جائے تو ہمارا ظالم معاشرہ اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اسلامی جمہوری پاکستان میں اس ایک غیرت کے نام پر اس ایک قتل کی کوئی سزا نہیں ہے ہم آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا ایک واقعہ سنائیں گے جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ اگر بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پائی جائے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لے تو اس صورت میں اس صورت کو قتل کرنا یا کسی دوسرے طریقے سے قتل کروانا اسلام میں قتن اجازت اس کی نہیں دیتا جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھوں تو کیا میں اس کو اس وقت ہاتھ نہ لگا ہوں جب تک کہ چار گواہ نہ لے ہوں تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک حضرت سعید بن عبادہ نے کہا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیجا ہے میں تو اس کا علاج تلوار کے ساتھ جلد ٹھیک کر دوں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں وزرغور سے سنو وہ بڑے غیرت والے ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہے اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام قطعی طور پر مرد کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ بیوی کو قتل کریں لیکن جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مرد جس کے لیے یہ نقابل برداش عمل ہے وہ کرے کیا اس حالت میں خوبصورت عمل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے تمام تر گناہوں کے باوجود معافی کی طلبگار ہیں اور بیوی کو اس عمل پر سبر کر لیں اور اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر سے لدینے والا ہے اور سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی سے کچھ دن کے لیے علیہدگی اختیار کر لیں لیکن اسے اطلاق نہ دیں ہو سکتا ہے کہ بیوی کو اس عمل پر ندامت ہو اور وہ شہر اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہو جائے اس علیہدگی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے دعا سے اللہ تعالیٰ سے دل کا اطمئنان مانگا جاتا ہے اگر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور نرم پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی بیوی بھی شرمندہ ہے تو اسے موقع دینا چاہیے اللہ کی خاطر اسے بھلا کر اسے دوبارہ اپنا لے جئے تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ اسے اطلاق دے دی لیکن اس کے ذات پر کیچر نہ اٹھا لے یا اس کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے شریعت آپ کو کوئی حق نہیں دیتی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی بات سمجھ آ گئی ہے مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے کومنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور ایسی اچھی نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اردو میگزین کو ضرور سبسکرائب کیجئے